شراب کے بارے میں کہہ دو شراب کے اندر نقصانات بھی فائدے بھی ہے نقصانات فائدے سے زیادہ ہے سوال جاؤ اس طریقے سے دیرے 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 ساڑھے بائیس سال میں قرآن نازل ہوا جب بھی نازل ہوتا تھا وہ اپنے ساتھیوں سے صحابہ سے کہتے تھے وہ لکھتے تھے وہ سنتے تھے صحیحے اس طریقے سے تیئیس سال میں آستے آستے ہیں اللہ ایک حق میں کہتا ہوں ہندی میں بیسٹ اس عربی میں کہیں گے یہ اللہ کا کلام ہے کوئی غائر مسلم بھائی ہوں تو آنکو ترجیہ دی جائے مَا ایک نمبر دو پہ اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہوں تو انکو ترجیہ دی جائے یہ آخری دو سوالوں میں سے سکنلات سوال ہے یعنی آخر سے پہلے کا سوال ہے بھائی صاحب نے جو سوال پوچھا ہے یہ سوال مہج بھائی نے سب سے پہلے پوچھا تھا کہ ہر دھرم اگر کہتا ہے کہ دوسرے دھرم کو تکلیف مت دو لیکن پھر بھی اتنا قتل ہوئی دھرم کے نام پہ کس طریقے سے اس کو امدور کر سکے میں نے کہا کہ اکثر میرے حساب سے جتنے دنگے فساد ہوتے ہیں اس کے ذمہ دار پولٹیشن ہیں اپنی جاتی فائدے کے لیے دھرم کے نام پہ دنگے فساد کرتے ہیں اسی لئے ہر ہندو ہر مسلمان اگر اپنی کتاب کو صحیح طریقے سے پڑے اور اس کے اوپر عمل کرے یہ دھنگے فساد دور ہو جائیں گے جس طریقے سے قرآن مجید میں لکھا ہے سلیمران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر چوہ سٹھ میں آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں اخصہ ہے بھائی صاحب نے پوچھے کہ کیوں گلت فہم یہ اس کے وجہ سے بالکل صحیح گلت فہم یہ اس لئے اگر ایک غلط فہم ہی دور ہو جائیں گی اور ہم ایک دوسرے کے دھرم کو جانیں تو ہمیں پتا لگے گا کہ سارے دھرم کہتے ہیں کہ ایک ہی خدا ہے ایک ہی اچور ہے ایک ہی اللہ ہے اور صرف اس اچور کی عبادت کرنا چاہے اس کے علاوہ نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ بھائی چارہ بڑھے گا ہم میجید سے کوئی سمجھ پائیں گے اور یہ دنگے فساد قتل بند ہو جائیں گے اور اب اس نشست کا آخری سوال مائک نمبر ایک سے تو رہے جبور انشائل تو رہے تو موسیٰ علیہ السلام پہ ناجل ہوا داود علیہ السلام پہ جبور اور انجل عیسیٰ علیہ السلام پہ ناجل ہوا تو اب یہ تینوں کیوں فارم میں نہیں ہیں مطلب ہے کیوں نہیں قرآن ہے تو اس کو مکس اپ کر دیا لوگوں نے اور اس کا فارم کیوں نہیں ہے تو رہے جبور انشائل کیوں نہیں ہے وہ کتاب ابھی بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا کیا اللہ نے نازل کیا طورہ پھر زبول پھر انجل اب یہ سب کیوں نہیں صرف قرآن کیوں بھائی صاحب جب بک کا ایڈیشن نکلتا ہے فرسٹ ایڈیشن سیکنڈ ایڈیشن تھرڈ ایڈیشن تو صرف لیٹڈ ایڈیشن لگتے پران ایڈیشن چھوڑ دیتے کیونکہ جو مین ساری کتابوں میں ساری وحی میں بنیادی بات وہی تھی ایک خدا کو مانو اس کی عبادت کرو نہ اس کی کوئی پرتیمہ ہے نہ کوئی مورتی ہے لیکن جو مائنر پوائنٹ سے کس طریقے سے نماز پڑھنا شاید تبدیلی ہوئی تھوڑا کھانے میں حلال تھا کبھی حلام ہوا یہ تھوڑی بہت بات بدلتے گئے کیونکہ لوگ نے اس کتاب میں ملاوٹ کی جب وحی میں ملاوٹ آنے لگی تو اللہ نے ایک نئے پیغمبر کو بھیجا پھر سے اس کو صاف کر کے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ یہ وقت ابھی صحیح وقت ہے آپ پوچھیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن کیوں نے سب سے پہلے بھیجا تو میں یہ جواب دوں گا اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ انسانیت اس وقت تیار نہیں تھی قرآن کو حاصل کرنے کے لئے چودہ سو سال پہلے اللہ ہمارا خالق ہے انہیں جب یقین ہوا کہ یہ وقت صحیح ہے نازل کرنے کے لئے انہیں قرآن نازل کی اور جب نازل کیا اس میں لکھا سورہ حجر میں سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر نو میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کی اور اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کی حفاظت کریں گے اس کے بعد کوئی بھی اس قرآن مجید میں ملاوٹ لاہی نہیں سکتا ہے آپ کتنی بھی کوشش کرو کیونکہ آج کی تارک میں لاکھوں لوگ قرآن کو اپنے میمری میں اتار چکے ہیں یہاں دنیا میں کئی حفاظ ہے لاکھوں حفاظ ہے جو قرآن مجید کو اپنے دماغ سے پھر سے دھرا سکتے ہیں دے نو دو قرآن بھائے ہار کتنی بھی کوشش کرو آج آج کی تارک میں اگر آپ سارے قرآن مجید کو جلا بھی دیں گے نعوذ باللہ پھر بھی ممکن نہیں کہ قرآن کو آپ حتم کر سکیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ قرآن کو میں نے نازل کیا ہوں اور میں اس کی حفاظت کروں گا اسی لئے اس کے بعد کوئی بھی قرآن نہیں آنے والا ہے کوئی بھی نئی وحی نہیں آنے والی اسی لئے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ آخری وحی کی حفاظت کریں گے تو کہ تا قیمت ہر انسان کے لئے ایک انسٹرکشن مینیول موجود ہے آخری جواب تھا وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین جزاکم اللہ خیر دوستو آج کا کامیاب سیشن ہی پہ ختم ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے یہاں جمع ہونے اور دین کی باتوں کو سیکھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کو قبول فرمائے سیشن ہی پہ سیشن ہی پہ